بات سناتن کی ہو اور سنگول کی بات ازرائیل اور حماس کے بیٹ جنگ کی ہو یا رام مندر کی پریانگا گاندھی وارڈبرا گھٹ کے آچار پرمود کرشنم نے کانگریس اور بپکشی گھٹ بندھن پر تابر توڑ حملے کیے اس معاملے میں انہوں نے کانگریس کے راہل گاندھی کو بھی نہیں بکشا راہل گاندھی جاتی ہے جنگڑھنا کے بات کر کے چنابوں میں ووٹ پانے میں جھٹے ہوئے ہیں لیکن آچار پرمود کرشنم نے یہ کہہ کر راہل گاندھی کی ہوا نکال دی کہ پارٹی جاتی دھرم کی سیاست نہیں کرتی یہ تو سب کو پتا ہے اور یہ سب کو ساتھ لے کر چلنے والی پارٹی ہے ازرائیل حماس جنگ میں کانگریس فلسطین کے ساتھ کھڑی ہو گئی تو آچارے ازرائیل کے ساتھ کھڑے نظر آئے لیکن کانگریس نے اب تک نہ تو آچارے پرمود کرشنم کو کوئی نوٹیس بھیجا اور نہ ہی پارٹی سے نکالا اور نہ ہی ان سے اپنی بیانبازی بند کرنے کو کہا کیا اس لیے کہ وہ پرینگا گاندھی بارڈبرا کے قریبی ہیں یہ سوال تب اور بڑا ہو جاتا ہے جب انہوں نے ردیب سرجیوالہ کے سیکس سیڈی کی کھلے عام چرچہ کر دی سرجیوالہ کی اس سیڈی کی جیسے ہی چرچہ عام ہوئی کانگریس میں ہنگامہ مچ گیا اندر کھانے انہیں پارٹی سے نکالے جانے کی مانگ کی جانے لگی کیونکہ اب تک بپکشی بی جے پی نے بھی سرجیوالہ پر ایسے گمبیر عروپ نہیں لگائے جیسا آچارے پرمود کرشنم نے لگا دیئے آچارے نے ان پانچ راجوں کی چناف کے موقع پر پارٹی کو رام ویرودھی اور ہندو ویرودھی بتا کر پارٹی کے لیے سنکٹ کھڑا کرنے کا کام کیا پرینکہ گاندھی وارڈرہ کے نزدی کی آچارے پرمود کرشنم کوئی پہلی بار نہیں اپنی پارٹی کو نشانے پر لے رہے ہیں اس کے پہلے بھی انہوں نے کئی بار پارٹی کی نیتیوں کی کھل کر آلوچ نہ کی یہی کارن ہے کہ ان پر سالوں سے بی جے پی میں جانے کے عروپ لگائے جاتے رہے ہیں پر آچارے بی جے پی کو بھی موقع بے موقع پر نشانے پر لیتے رہے ہیں اب جو انہوں نے بیان بازی کی ہے وہ انہیں مشکل میں ڈال سکتی ہے اگر اب بھی آچارے کو پارٹی سے نہ نکالا جاتا نہ کارن بتاؤ نوٹیس جاری ہوتا تو سوال اٹھنا تیہ ہے سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ پرمود کرشنم میں ایسا کیا ہے کہ وہ کچھ بھی بولتے رہے ہیں پر پارٹی ان پر کوئی ایکشن نہیں لیتی آچارے پرمود کرشنم کے بیان پر زبردست گھماسان مچا ہوا ہے پرمود کرشنم نے کہا کہ کانگریس میں کچھ ایسے بڑے نیتا ہیں جنہیں ہندو شبد سے ہی نفرت ہے کچھ کانگریسی ایسے نیتا ہیں جنہیں رام مندر ہی نہیں بلکہ بھگوان رام سے بھی نفرت ہے آچارے کے اس بیان پر اردیب سرجے والا نے کہا کہ ایسے مہتوہین لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے انہیں چھوڑ دینا چاہیے اس کے بعد آچارے بری طرح سے بھڑک گئے اور انہوں نے ایکس پر لکھا کانگریس کے بھاگے کی وڈمبنا یہی ہے کہ ایک ایسے لفنڈر کو پارٹی کا مہا سچی بنا رکھا ہے جس نے راج سبح کے چناؤں میں بدھائک رہتے ہوئے بھاجبہ کی امیدوار صبح شندرہ کو جتانے کا پاپ صرف ایک اشلید سیڈی کے پرسارن کو رکوانے کے لئے کیا پارٹی میں رہتے ہوئے پارٹی کی نیتیوں کی آلوٹسنا کرنا تو رائٹ آف فریڈم کی شنی میں آتا ہے سمیں سمیں پر پی ایم ناریندر موڈی کی تعریف اور کانگریس کی کسی خاص اندر میالوٹسنا کو اسی طرح سے لیا جاتا رہا ہے ایک سوا سلوک تنتر میں یہ ضروری ہو جاتا ہے اور جن پارٹیوں میں اس طرح کی سوطنترتہ ہوتی ہے وہی دل پھلتے پھولتے بھی ہیں پر جب کسی پارٹی میں کسی نیتا کے خلاف بیلو دا بیلٹ وار ہوتا ہے تو اسے پرسنل ہی مانا جاتا ہے کوئی بھی پارٹی اس طرح کی عاروپ لگانے والے کو برداشت نہیں کرتی اگر کانگریس میں آچارے پرمود کو اس بار بھی جیوندان مل جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو کانگریس خود برداشت کر رہی ہے جو ریپورٹ نیوز اف انڈیا جو ریپورٹ نیوز اف انڈیا